رب زیدنیلما رب زیدنیلما رب زیدنیلما السلام علیکم الحمدللہ و برکاتہ ناظران ساری حاضری خدمت ہے ہم آپ کے لئے ایک نیا باب لے کر آئے ہیں اب باب سلاسی مزید فی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس باب پہ ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے باب مفاعلہ اور اس کا دوسرا نام فیعالن بھی ہے آپ نے بہت سارے ورڈ ایسے سنے ہوں گے جیسے مقابلہ مشاہدہ مزاکرہ مبارکہ مجاہدہ مباہلہ مناظرہ مشاعرہ مشاعرہ تھا یہ لفظ یہ لفظ جو ہیں یہ باب مفاعلات میں آتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ادو میں بھی شامل ہیں اور عربی میں بھی شامل ہیں اور ہم ان سے واقف بھی ہیں تو اس بات کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے میم علف اور تا کا اضافہ ہوا ہے اسی لئے یہ بنا ہے مفاعلہ اسی لئے اس کو سلاسی مزید فی کہتے ہیں کہ اس میں فا این لام کے علاوہ کچھ اور حرف کا اضافہ ہوتا ہے اور اس میں ہوا ہے میم کا اور علف کا اور تا کا دوسری بات اس کی یہ ہے خاص کہ یہ لازم کو متعددی کرتا ہے جیسے شاہدہ اس نے دیکھا اور پھر مشاہدہ وہ بہت سے لوگوں نے دیکھا پھر ہے اس میں مشارکت کا مفہوم ہے دو اشخاص یا دو گروہ پھیل میں اس طرح شریکوں کے مقابلے کا مفہوم مشارکت اور مقابلہ یہ اس کی خاص میننگ جو ہیں اچھا جی اب ہم آپ کے لئے کچھ مثالیں لائے ہیں فَاعَلَا يُفَاعِلُ مُفَاعَلَا یہ تو آپ کا جو ہے مدارے اور ماضی ہے ہم اس پر لکھ دیتے ہیں یہ ہے ماضی اور یہ ہے مدارے اور یہ ہے آپ کا باپ تو اب یہ جو ہے مدارے تو فَاعَلَا يُفَاعِلُ مُفَاعَلَا یہ ہے آپ کا باپ آپ کو معلوم ہے باپ بھی وہی ہے اس کا اور مصدر بھی وہی ہے تو باپ اور مصدر ایک ہی ہوتے ہیں اچھا ہم اب لائیں نون فاقاف کا مادہ آپ کے لئے تو نون فاقاف کے ساتھ بنا نافقا یُنافقو مُنافقا یا اس کا دوسرا نام ہے نفاقا مفاعلہ کا دوسرا نام ہے فیعلا اور اس طرح نافقا سے بنا نافقا یُنافقو مُنافقا یا نفاقا اچھا جی اب دوسرا مادہ ہم نے لیا ہے دعا این اور فا اس سے ہم نے بنایا دعا فا یودائفو مُنافقا حافظہ بلے لیں اب ہم نے حافا اور ذا کا مادہ لیا تو یہ بنایا حافظہ یوحافظو مُحافظہ اب پھر ہم نے لے لیا این ساری حمزہ خا اور ذا کا مادہ لیا تو یہ بنا آخظہ یوحافظو مُحافظہ تو یہ دو چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب ہم اس کی گردان کر لیتے ہیں مادی کی گردان فائلہ فائلہ فائلو فائلت فائلتا فائلنا فائلتا فائلتما فائلتم فائلتی فائلتما فائلتنا فائلتو فائلنا فائلنا یہ آپ کے ماضی کے گردان ہوگے اب مزارے کے بناتے ہیں دیکھیں مزارے کی کیا بنے گی یفائلو یفائلانی یفائلونا تو فائلو تو فائلانی تو فائلنا یفائلنا حاضر کے کیا ہوگی تو فائلو تو فائلانی تو فائلونا تو فائلینا تو فائلنا اور متقلم ہوگا اُفائلو نفائلو نفائلو اچھا اب اس سے امر بناتے ہیں امر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تو فائل حاضر کے سیخوں سے امر بنتا ہے اور بس اس کا تا جو ہے یتان کی تا گرا دیتے ہیں اور لام کو مجزون کر دیتے ہیں تو اس میں حمزت الوصل کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ بنے گا فائل فائلہ فائلو اور مونس کا بنے گا فائلی فائلہ فائلنا اور اگر ہم غائب کے سیخوں کی بھی بنائیں تو اس میں لام لگ جائے گا اور یہ بن جائے گا لی یفائلہ لی یفائل لی یفائل یہ جو ہے آپ کا غائب کے سیخوں کی کردانت اس پہ وزن پہ بن جائے گی اب نہیں لیا ہے ہم نے آپ کے لئے نہیں میں کیا ہے لا تفائل لا تفائلہ لا تفائلو لا تفائلی لا تفائلہ لا تفائلنا غائب اور متقلم کے سیخوں میں بھی یہی اصول لگے گا اچھا جی مجھول بنا لیں اس کا مجھول میں اس کا وزن جو ہے مزارے میں یفائلہ ہوگا یفائلہ اچھا جی اب ہم نے آپ کے لئے جو ہے یہ دیکھیں مثال لی ہے کہ واو ایندال مادہ ہے اور پھر اس کے بعد اس سے ہم نے ماضی بنایا تو یہ بنا واعدہ مزارے بنایا تو یہ بنا یوائدو اور باپ کیا ہے اس کا موائداتن یا می آدن اب اس سے جو ہے قرآن مجید سے ہم مثال لائیں آپ کے لئے وَإِذْ وَأَدْنَ مُوسَى أَرْبَئِنَ لَيْلَةً وَإِذْ وَأَدْنَ مُوسَى أَرْبَئِنَ لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تو پھر اس میں آپ پہچان گیا کہ اس میں باب مفالہ سے کیا آیا ہے وَأَدْنَا ٹھیک ہے اچھا جی پھر ہم نے ایک مادہ لیا ہے نون ڈالیا اور اس کا ہم نے ماضی بنایا تو بنا نَادَ يُنَادِ نِدَاءً اب اس کے ہم قرآن کے مثال لائیں اِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تو اس کے اندر جو ہے آپ نے پہچان گیا کہ یہ کون سے باب ہے یہ آپ کا مفالہ ہے اور اس میں نَادَ جو ہے کیا آ گیا اچھا جی پھر ہم نے ایک آپ کے لئے مثال لیا ہے جی مہادال کی تو اس سے بنے گا ماضی جاہدہ مزاری جاہدو اور باب بنا جہادن یا مجاہدہ تن اب اس کی لئے قرآن کے مثال ہے من جاہدہ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ جس نے کوشش کی تو وہ صرف اس نے اپنے نفس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی آپ نے پہچان لیا کہ یہ جاہدہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے مزارے ہے یہ آپ کا باب ہے مفعالہ سے بنا ہے جاہدہ یجاہیدو تو یہ الحمدللہ ہمارا باب یہ مکمل ہوا باب مفعالہ انشاءاللہ اگلے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اور اچھی طرح سمجھتے رہیں گے کوئی مشکل نہیں ہیں وہی چیزیں ہیں بس یہ نئے الفاظ کے ساتھ اور تھوڑے سے الفاظ مزید شامل ہو گئے ہیں اس میں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ آپ ربی یسر و لا تواسر و تمم بالخیر